جائے ہیں دوستو تو آج ہم لوگ اس سٹاٹیسٹکس میں اپنے چپٹر جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ڈسپرزن اینڈ اٹس میزرز ارثات اپکرن اور اس کی ماپ اس میں ہم لوگ آج سیکھیں گے کہ آخر کون کون سے میتھرڈز ہوتے ہیں ڈسپرزن کے میزیورمنٹ کے لیے آخر جب ہم اپکرن کی ماپ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ماپ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کون کون سے میتھرڈ ہوتے ہیں اس سے پہلے اس سٹاٹیسٹکس میں میں آپ کو بیسک سے لے کر کے ابھی تک جہاں میں پچھل رہا ہوں ڈسپرزن میں سینڈر ٹنڈنسی کمپلیٹ کر چکا ہوں جی ایم ایچ ایم مین میڈین موڈ سب کچھ ہو چکا ہے فٹی ویڈیوز آپ کو اس سٹاٹیسٹکس میں پروائیڈ کرا رکھیں میں نے اور ساتھی ساتھ چار سو کے آس پاس ویڈیو پروائیڈ کر آئے ہوئے ہیں ہم نے اپنے چینل پر جو کی کومرس سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کے لیے آوشک ہیں یا آپ کے کسی ساتھی سہی ہوگی دوست کے لیے آوشک ہیں تو اس تک اس کو شیئر جروع کریے گا پلیلسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے میتھرڈ ہوتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں جب ڈسپرزن میں آتے ہیں کیا آپ کیا بات کرتے ہیں ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈسپرزن ہے جو ڈسپرزن ہے یہ کیا ہے تو نمبر ایک پر ڈسپرزن کو کیا کہتے ہیں سیمانت پدوں کے وستار کا تات پر ہوتا ہے اب کیرڑ سیمانت پدوں کے وستار کے روپ میں ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں سیمانت پدوں کے وستار کے روپ میں اس کو پڑھتے ہیں اور دوسرے ارثوں میں اس کو کیسے پڑھتے ہیں کہ اندری پروتیوں سے لیے گئے مادھیوں مادھیوں ایسے اس کو لکھیں سوٹ میں تھوڑا لکھیں گے مادھیوں کے مادھی کے روپ میں ٹھیک ہے نا دو ارثوں میں ڈسپرزن کو سمجھا جاتا ہے ایک سیمانت پدوں کے وستار کے روپ میں اور ایک مادھیوں کے مادھی کے روپ میں مادھیوں کا مادھی مطلب سنٹرل ٹنڈنسی جب ہم نے پڑھی تو وہاں پر ہم نے مین پڑھا میڈین پڑھا موڈ پڑھا جی ام پڑھا اچ ام پڑھا وہ سب کیا تھے وہ سب کے سب مادھی ہیں مادھے ارثات جن کے اندر گڑھ ہے کہ وہ کسی بھی سمنک مالا کے بیچ میں استحت ہوتے ہیں تب ہی تو ہم ان کو مادھی کہتے ہیں تو ان کے اندر مادھی والے گڑھ تھے تو جو مادھی ہم نے وہاں نکالے ہیں ان مادھیوں سے پھر سے مادھی نکالیں گے اور ان اس مادھی کو کہیں گے یہ میزر آف ڈسپرزن ہے یہ اب کرن کی مادھ ہے دوسرا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے ہم کو مادھ کے روپ میں سمجھنا ہوتا ہے ارتھات جو مادھی ہم نے لیا ہے وہ لگ پد اور سیمانت پد کے ویچ میں برابر دوری پر ہی ہے یا نہیں تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں سیمانت پدوں کے وستار کے روپ میں ہمیں اسے سمجھنا ہے تو جب ہم اس کنڈیشن میں آئیں گے تو یہاں کا جو میتھڈ ہے اُس سم میتھڈ کو کہتے ہیں میتھڈ آف لیمٹ کیا میتھڈ آف لیمٹ ٹھیک ہے نا سیمان ریتی اس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے سیمان ریتی کہا جاتا ہے جب یہاں پر آتے ہیں یہ ہمارا پہلا میتھڈ ہے اور جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میتھڈ آف دو میتھڈ ہیں ہمارے پاس ایک ہے میتھڈ آف لیمٹ دوسرا ہے میتھڈ آف ایو ریجنگ اس کو سیمان ریتی کہا جاتا ہے اس کو مادھک ویچلان ریتی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سیمان ریتی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو مادھک ویچلان ریتی کے نام سے جانا جاتا ہے مادھک ویچلان ریتی جب یہاں آئیں گے تو ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے انٹر کوارٹائل ڈیویشن جس کو کیا کہتے ہیں کیوڈی کہتے ہیں یا اس کو جانا جاتا ہے سیمی انٹر کوارٹائل رینج اور اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے سیمی انٹر کوارٹائل رینج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہم لوگ پڑھیں گے مین ڈیویشن جس کو ایم ڈی کے نام سے جانتے ہیں اور تیسرے نمبر پر موسٹ ایمپورٹنٹ جس کا کوششن ہر بار الگ بگ اگزام میں آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیویشن جس کو سٹینڈرڈ میں اس ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اچھا جب ادھر چلیں گے تو پہلے نمبر پر ہم لوگ پڑھیں گے رینج جس کو آگے آر کے نام سے جانیں گے دوسرے نمبر پر پڑھیں گے انٹر کوارٹائل رینج یہ n ہے بھائی سمجھتے رہنا جس کو آگے آئی کیو آر کے نام سے جانیں گے اور تیسرے نمبر پر ہے پرسنٹائل رینج جس کو آگے پی آر کے نام سے جانا جائے گا تو پورے میزرس آر ڈیس پرزن میں ہم کو اتنا پڑھنا ہے رینج پڑھنا ہے انٹر کوارٹائل رینج پڑھنا ہے پرسنٹائل رینج پڑھنا ہے انٹر کوارٹائل ڈیویشن کیو ڈی پڑھنی ہے اس کو انٹر کوارٹائل نہیں اس کو کوارٹائل ڈیویشن صرف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوارٹائل ڈیویشن صرف کہا جاتا ہے سیمی انٹر کوارٹائل رینج کے نام سے جانا جاتا ہے QD تب ہی تو بنے گا مین ڈیویشن ڈی اور سٹینڈر ڈیویشن ڈی پڑھنا ہے تو دیکھو ہم پڑھ کتنا چکے جب میں نے آپ کو پارٹیسن ویلیوز پڑھائیں تو میں نے بتایا کہ کوارٹائل جب ہم بات کریں گے کس کی بات کریں گے جب ہم لوگ کوارٹائل کی بات کریں گے تو دو کوارٹائل ہوں گے ایک Q3 اور ایک Q1 اور جب ہم لوگ بات کریں گے پرسنٹائل کی بات کریں گے تو ہونے کو تو بہت سارے پرسنٹائل ہوں گے لیکن مکھ روپ سے P90 اور P10 ہوگا یہ تو میں پڑھ چکا ہوں پارٹیسن ویلیوز میں کیسے اس کا کلکولیشن کیا جاتا ہے کیسے اس کا کلکولیشن کیسے اس کا کلکولیشن ہے کی نہیں تو دیکھو اب میں کیا کیا پڑھ چکا ہوں ایسے مان کے چلو جب میں بات کروں گا انٹر کوارٹائل رینج کی انٹر کوارٹائل رینج کی جب میں بات کروں گا تو آئی کیو آر کا فارمولا کیا ہوتا ہے آئی کیو آر برابر کیو تھری مائنس کیو ون کیا ہوتا ہے کیو تھری مائنس کیو ون دونوں ویلیو میری آلرڈی پڑھ ہوں گا اس لئے اس کو اب دوبارہ میں پڑھاؤں گا نہیں آپ پارٹیسن ویلیوز سے سیکھو کیسے اس کو کلکولیشن کیا جاتا ہے کوششن میں رکھو آئنسر آپ کا آ جائے گا بات کریں گے کیوں آئی کیو آر پڑھتے ہیں تو آئی کیو آر میں جو کیو تھری اور کیو تھری اور کیو ون ہوتا ہے یہ سبھی چھوٹے پدوں کا مادھے ہوتا ہے کیو ون کیا ہوتا ہے کمپٹیشن کے پوئنٹ آئے ہو اس سے سمجھو کیو ون کسی بھی سمانکمالہ کے سبھی چھوٹے پدوں کا مادھے ہوتا ہے اور کیو تھری سبھی بڑے پدوں کا مادھے ہوتا ہے تو سبھی بڑے پدوں میں سے جب سبھی چھوٹے پد ہٹا دیے جاتے ہیں تو بیچ کے 50% مادھے بچتے ہیں بیچ کی کونسی ویلیو بچے گی 50% ویلیو بچے گی کیوں کیونکہ یہ 75% کا پرتنیدھتو ہوتا ہے اور یہ 25% کا پرتنیدھتو کرتا ہے تو کیا بچے گا 50% جب کبھی بھی کسی بھی سمانکمالہ میں آپ سے مادھے مدھ کے 50% کی بات کر رہا ہو تو IQR کے calculation کیا جاتا ہے اور میں نے کیا کہا تھا central tendency کیا ہونی چاہیے جو بیچ ہو بیچ میں ہو تو دیکھو سب سے بڑے پد مولے اور سوٹے پد مولیوں کا انتر 50% ہے تو ہم مان لیں گے جو ہماری ہے وہ صحیح ہے جو سمانکمالہ تھی وہ صحیح ہے اور اس پر وشواص نہیں ہے وہ ہے اس پر لیے جا سکتا ہے بات کلیر ہے پرسنٹائل رینج کی جب بات کروں گا پی آر کی پی آر میں کیا ہوتا ہے پی نائنٹی مائنس پی ٹین پی نائنٹی مائنس پی ٹین پرسنٹائل پورا آپ کو پڑھایا ہوا ہے میرا پرسنٹائل پورا پڑھا چکا ہوں پی ٹین پی ٹینٹی پی ٹینٹی پی ٹینٹی پی ٹینٹی کچھ بھی کلکولیٹ جو بھی کلکولیٹ کرنا ہو آرام سے کرو یہاں پورا پڑھا چکا ہوں اس لئے اس کو بھی نہیں پڑھا ہوں گا پی آر مطلب پرسنٹائل رینج اور اس کے کلکولیشن پی نائنٹی مائنس پی ٹین کر کے کر لیا جاتا ہے ازلی آپ کریے کوئی لکھت نہیں ہے جب بات قوارٹائل ڈیویشن کی کریں گے جب بات کس کی کریں گے qd کی کریں گے qd کی کریں گے تو qd برابر کیا ہوتا ہے q3 minus q1 divided by 2 اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں semi interquartile range semi interquartile range جو quartile range کیا تھی q3 minus q1 q3 minus q1 تو Q3-Q1 divided by 2 تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ آدھا ہے سیمی مطلب آدھا ہے اس کا کس کا انٹرکوارٹائل رینج کا انٹرکوارٹائل رینج کا جو ویلیو آتا اس کا آدھا ہوتا ہے QD اوکے تو دیکھو یہ بھی آپ کا پڑھا ہوا ہے کیونکہ Q3-Q1 Q3 اور Q1 دونوں آپ کے پت آپ کو پڑھا چکا ہوں میں پہل یہاں پر کوفسینٹ آف QD بھی کیا جاتا ہے کوفسینٹ آف QD کیسے Q3-Q1 divided by Q3 plus Q1 ایسا کیوں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو بتایا تھا کہ absolute measure اور relative measure دو طریقے کے ہوتے ہیں یہ جو value آپ کو بتائے گا یہ absolute measure ہے کیا ہے absolute measure ہے unit میں آپ کو value یہ بتا رہا ہے یہ value already کیسی آتی ہے ہمیشہ unit میں آتی ہے کیسی value unit میں اور یہ value کیسے آتی ہے ہمیشہ percentage میں یا پھر ratio میں تو اس وجہ سے چونکہ ہمیں جو unit value ہوتی ہے وہ وسوسنیہ نہیں ہوتی ہے اس میں اس تھائی تو نہیں stability نہیں ہوتی ہے مجھے stability چاہیے data میں اس وجہ سے اس data کو ہم convert کر دیتے ہیں ratio یا پھر percentage میں تو Q3 minus Q1 Q3 plus Q1 Q3 Q1 دونوں آپ کا پڑھا ہوا ہے تو QDB ہو گیا تو میں آپ کو کیا کیا نہیں بتاؤں گا آپ دوبارہ میں نے آپ کو بتا دیا IQR کیا ہوتا ہے یہ آپ پڑھئے percentage range پڑھئے کیونکہ بڑھا چکا ہوں QD پڑھئے میں نہیں بتاؤں گا میں آپ کو کیا بتاؤں گا range کیا ہوتی یہ بتاؤں گا میں آپ کو range سمجھنا ضرور ہے range کیا ہوتی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں range calculation کیا کیا جاتا ہے اور اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا mean division اور اس کے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا standard division complete analysis کے ساتھ میں اور اس کے بعد کچھ دو تین practical problem ہم لوگ chapter ریلیٹیڈ سٹینڈ ڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے ریلیٹیڈ کریں گے دن اگلے chapter کی اور ہم لوگ روح کریں گے تو چلیئے اس سے پہلے range کو سمجھتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگ تو like کرنا بھول اور چھوڑ کے مت جانا اگر تم صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہو تو جب بات کریں گے ہم لوگ range کی تو range کا مطلب ہوتا ہے وستار سے ارثات جہاں پر لگ پد اور سیمانت پد کے بیچ کے وستار کی بات کری جا رہی ہوتی ہے یہ range کی بات کری جا رہی ہے یہ کیا یہاں پر r کا formula کیا بنتا ہے m1 minus m0 اور r is equal to l minus s اس کا مطلب کیا ہے یہاں m1 کا مطلب ہوتا ہے maximum value اور m0 کا مطلب ہوتا ہے minimum value جب کی یہاں پر l اور s ملے تو l کا مطلب ہوتا ہے large value اور small value large value اور small value ایک ہی بات ہے maximum value اور minimum value تو کئی جگہ آپ m1 minus m0 ملے گا کئی جگہ آپ l minus s مل جائے گا تو l minus s یا پھر اس میں m1 minus m0 ہے اس میں کوئی انتر نہیں ہے اس بات کو آپ سمجھ نا ہے کیسے calculation کیا جاتا ہے تو دیکھو اس کے لئے بھی series ascending یا descending order میں ہونی چاہیے اور range کا مطلب کیا ہوگا اگر انتر کم ہے m1 اور m0 کے مطلب وہ اگر انتر کم ہے تو سمجھ سرنڈی جو ہے وہ ایک سیمیٹیکل series ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ نون سیمیٹیکل series ہے تو شلیئے دیکھتے ہیں کیسے اس کا calculation کیا جاتا ہے جب individual series میں بات کریں گے تو میرے پاس کیا ہوتا ہے جب individual series میں چلیں گے individual series میں x ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے 4 6 8 10 12 14 16 18 20 تو یہاں calculation کیسے کریں گے یہاں calculation کیسے ہو جائے گی m1 is equal to 20 اور m0 is equal to 4 بس کچھ نہیں کرنا ہوتا same series same question لگ گیا ٹھیک ہے نا بات clear ہے بس ایسے ہی تو r اگر نکال نہ ہو تو کیا کریں گے m1 minus m0 20 minus 4 is equal to 16 اچھا اس میں cofin of r بھی ہوتا ہے اس کا نرپیچ value calculate absolute relative value دونوں ہوتی ہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں m1 minus m0 upon m1 plus m0 تو coefficient of range 20 minus 4 minus 20 plus 4 اور 16 minus 24 ٹھیک نا 8 8 24 8 12 16 اس کو divide کر دو تو کیا آ جائے گا coefficient of range 0.67 اور دھیان دیجئے گا جب کبھی بھی آپ coefficient calculate کریں گے وہ 1 سے کم ہی آئے گا کیوں نہیں آئے گا بھائی جب آپ ریپیچ value جس مول سے calculate کری اس ہی سے divide کر رہے ہو تو value تو already ایک سے نیچے چلی ہی جائے گی نا اس وجہ سے coefficient کبھی بھی calculate کرو کہ minus 1 سے نیچے آئے گا plus minus کوئی بھی یہ دیکھو value ہو گئی اچھا اگر ہم discrete سیریز میں ہو اگر discrete میں ہو تو کیسے calculation کر جاتی ہے discrete سیریز میں اب اس میں f بڑھ جائے گا اور کیا ہے f اگر بڑھ جائے f اگر بڑھ جائے میرا تو یہاں پر کیا ہو جائے جیسے 3 2 4 7 8 6 5 1 9 یہ چیز ہو جائے گی بس ایسے question اگر ہو جائے تو کیا ہو جائے گی اچھا اگر ہو جائے اسے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا answer میرا سیم رہے کیوں کیونکہ یہاں پر ہمیں سب پدوں سے value لی جاتی ہے یہ m1 ہے کوئی change نہیں آئے answer سیم رہے گا تو جب کبھی range frequency start بتاتی frequency تو بتاتی value کتنی بار آئی ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ کے answer ہمیشہ یہ سے ہی رہیں گے اچھا اگر continuous series کی بات کریں گے continuous series کی بات کریں تو continuous series پہلے بناو تو continuous series میں چل رہے ہیں جیسے ہم اس question کو کہنا یہ 2 سے 4 12 12 14 14 16 18 18 20 تو یہ کیا ہوگئی continuous series ہوگئی اور اس condition میں کچھ نہیں کیا جائے question کو تنک بھی solve نہیں کرنا ہوتا ہے یہ value جو ہے یہ کیا ہوگئی m0 اور یہ value یہ M1 ہوگئی small limit large limit minimum value maximum value بس یہ سے آپ question کو solve کر لیجئے sorry یہ نہیں آئے M1 کیا آئے دیکھو یہ 20 ہو جائے M1 سب سے چھوٹی سنخیہ کیا ہے 2 اور سب سے بڑی سنخیہ کیا ہے 20 سب سے بڑی سنخیہ کیا ہے 20 ہے سب سے بڑی سنخیہ یہ مت کر دینا کبھی ٹھیک نا وہ میرے سے غلطی ہوئی تھی سب سے چھوٹی سنخیہ یہ سب سے بڑی سنخیہ 20 ہے تو M1 ہو جائے گی تو R برابر کیا آئے جب calculate کرنے چلوگے M1 minus M0 20 minus 2 is equal to 18 R برابر کیا ہو گیا 18 اور یہاں پر جب ہم coaxient of R کی بات کریں گے coaxient of اور یہ 9 اور اس کو solve کر دو تو 0.81 یہ آجائے گا یہ answer آپ کا نکل کر آجائے گا clear ایک دم امید ہے range calculation آپ کو بہت ہی آسانی سمجھ میں آگیا ہوگا کیا range calculation کیسے کیا جاتا ہے اب ہم لوگ ملیں گے اپنے اگلے ویڈیو میں اور وہاں دیکھیں گے mean deviation کا calculation کیسے کیا جاتا اور کیا ہوتی ہے mean deviation جید یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو like جرور کریے گا comment box میں آگ کر پرتکریا جرور دیجئے چینل کو subscribe نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آنے ویڈیو اس نوٹوکیشن آپ کو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لے جائے